ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پشاور میں ایک جج کے سامنے ایک نوجوان نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا اس طرح کے واقعات کے بعد دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گستاخ رسول تھا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گستاخ رسول تھا بھی تو جو اسلام تمہیں امن کا درس دیتا ہے قانون کی بالدستی کا درس دیتا ہے تم نے اسی اسلام کے نام پر قانون کو کیوں توڑا جب تم نے 295 سی بنوا دیا کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہوگا تو اسے سزا ہوگی تو اس 295 سی کی قانونی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ 295 سی اس لیے نہیں بنوایا گیا تھا کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہوگا تو اس کو سزا ہوگی بلکہ 295 سی کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ریکگنائز مذہب کسی بھی ریکنائز مذہب کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو یہ قانون اس کو سزا دے گا لیکن اس قانون کے خلاف ورزی سب سے زیادہ ان قادیانیوں نے کی ہے کیونکہ جب یہ قانون بنایا گیا تو 6 سال تک صرف تقریباً 30 کے قریب کیسز ریجسٹرڈ ہوئے تھے لیکن جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا اس دن کے بعد سے 2014 تک تقریباً 1300 کے قریب کیسز ریجسٹرڈ ہوئے جس میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی سزا سنائی گئی لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کو سب سے زیادہ تو ہمارے ان قانوندانوں نے خود توڑا ہے اسی وجہ سے اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے میں آپ کو چند مشہور کیسز سناتا ہوں 1996 میں عیوب مسیح نامی شخص کو جب گستاخ رسول کو گرفتار کیا گیا تو دو سال بعد 1998 میں اس کے خلاف یہ سزا سنائی گئی کہ اس کو ایک لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ سزائے موت دی جائے لیکن اس نے اپیل دائر کی اور دو ہزار دو میں اس کو چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس نے بھی اس شخص کے خلاف گواہی دی تھی اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے اس کے بعد اگر ہم بات کریں دو ہزار میں تقریبا تو چند طلبانیں ایک پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس شادوس کا نام تھا اس کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اس پروفیسر نے گستاخی کی ہے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس کے خلاف بھی یہی ہوا کہ ایک لاکھ جرمانہ اور سزائے موت سنائی گئی لیکن رات و رات اس کو مغربی آقاؤں کے پریشر کی وجہ سے سویڈزر لینڈ پہنچا دیا گیا جہاں پر بیٹھ کر وہ پاکستان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے اور باقاعدہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بن چکا ہے اور ایک تنظیم کا سربراہ بھی بن چکا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دو ہزار نو کی بات کریں تو دو بھائیوں نے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی جس کے بعد ان کو بھی یورپ رات و رات بیج دیا گیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا سب سے مشہور ترین کیس شاید دو ہزار نو کا کیس ہے آسیا ملعونہ کا کیس جس کو دو دفعہ سزائے موت سنائی دی گئی تھی اس کے بعد گورنس رمان تاثیر میدان میں کوت پڑے اس کو بچانے کے لیے اور اس کو بھی پوری عوام کے سامنے باہر بیج دیا گیا اور جس نے سلمان تاثیر کو جہنم باصل کیا گیا تھا اس پوری عوام اس کے ساتھ ہونے کے باوجود عوام کا پریشر ہونے کے باوجود مغربی آقاؤ کے پریشر میں آ کر ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو سزائے موت دے دی گئی ان کو پھانسی دے دی گئی غازی ممتاز قادری شہید کی میں بات کر رہا ہوں اب یہ چند مشہور ایسے کیس تھے دوزار تیرہ میں ایک اور کیس آیا تھا جس میں ایک عورت نے پمفلٹ تقسیم کی طور نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی کچھ اتا پتا نہیں چلا یہ چند مشہور کیسز میں نے آپ کو بتایا جس میں میڈیا انوالف تھا سوشل میڈیا شاید کم انوالف تھا لیکن انوالف تھا عوام انوالف تھی لیکن ان کو یورپ بیج دی گیا ان کو دوسرے ممالک بیج دی گیا اور یہ لوگ جب یورپ آتے ہیں میں پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی پاکستانی نہیں ہوں جو صرف ہوائی باتیں کر رہا ہوں میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ لوگ یورپ آتے ہیں انگلینڈ آتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو یہاں پر ان کو خوب استعمال کیا جاتا ہے ان کو بڑے بڑے انٹریویوز میں بلا جاتا ہے کہ بتائیں تمہارے سے کتنا ظلم ہوا تھا بتاؤ کہ پاکستانی کتنے جائل ہیں بتاؤ کہ پاکستانی کتنے عدم برداشت کا شکار ہیں بتاؤ کہ پاکستانی کتنا مذہبی طبقہ ہے اس دنیا کو بتاؤ ان کو چیریٹی ملتی ہے ان کو فنڈز ملتے ہیں انہی فنڈز کے حساب سے یہ پھر پاکستان میں آتے ہیں اور ایک تنظیمیں ان کی بن جاتی ہیں اور یہ اس طرح سے گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے ہمیں اگزیمپل بننا ہے کہ ہمارے آنے والی نوجوان نسل یہ سمجھے گی کہ پاکستانی عدم برداشت کا شکار ہوتے تھے تو یہ اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کر کے بتائیں کہ جب قانون پر عمل درامت نہیں ہوگا تو قانون لوگ خود اپنے ہاتھوں میں لیں گا اور یہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح کے بہت سارے قانون ہاتھ میں لیے جا چکے ہیں کسی نے قتل کیا دوسرے مند نے جا کے اس کا قتل کر دیا کسی نے چوری کی عوام نے پکڑا اس کو وہی قتل کر دیا یہ یہاں پر لوگوں کو قانون یاد نہیں آتا لیکن یہاں پر اسلام کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ آکے امن کا درست دیتے ہیں کہ قانون کی بالدستی کی جائے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیے گا جو یہاں پر بڑے بڑے قانون کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قانون کا خیال کرنا چاہیے واقعاً قانون کا خیال کرنا چاہیے لیکن اس قانون کا جس پر کوئی عمل درامت بھی ہوتا ہو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں ان کو بے نکاب کریں جو یہاں پر ہمیں درست دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ درست ان ججز کو جا کے دیں جنہوں نے اسلام کو پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس معلومات سے بڑی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تینک ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ